بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ رب و عزت کے فضل و کرم سے اور آپ سے دوستو کی دعاوں سے آج کا ویلوگ کرنے جلدے ہیں سٹارٹ ویلکم بیک ٹو انیدر ویلوگ پھر دیکھیں یہ ہم نے کچھ دنوں پہلے یہ کام کروایا تھا یہ سردیوں کے لئے کہ بھائی کھارا پانی آجاتا تھا صوبہ تازہ پانی تو روئے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئینوں کے کام نکلی آتا ہے پھر یہ پتہ نہیں کھارا پانی آئی نہیں رہا بلکل تازہ پانی نہیں آرہا ہے بھائی کو بلایا ہوا ہے موٹر کا کام شام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا اس میں خرابی آگئی ہے کھارا پانی یعنی کہ جو تازہ پانی صوبہ صوبہ کے ٹائم آجاتا ہے وہ کیوں نہیں آرہا اب یہ لگے ہوئے ہیں اور بھائی دیکھتے ہیں کیا کام شام نکلتا ہے اس میں سے ایسے تو ہم نے سارا یہ کروایا تھا فٹنگ شیٹنگ نا تازہ پانی صوبہ آجائے کریں اور سکون سے وضع وغیرہ کریں تو پانی وغیرہ کرم نہ ہو اتنا ابھی دیکھتے ہیں کیا کام شام نکلتا ہے اور اس کے بعد انشاندلہ آپ کو بتاتے ہیں اور میری جو آنکھ میں ہو رہا تھا یہ سارا سویل ہو رہی تھی آنکھ یہ اب پہلے کی نسبت جو پہلے دن ہو رہی تھی اس کی نسبت اب بہت زیادہ کام ہو چکی ہے لیکن نزلہ گلے میں درد اور بخار ویسے کا ویسے یہ وہ صحیح نہیں ہو رہا وہاں پہ کولڈرنگ پی لی تھی اس کی وجہ سے گلہ اتنا خراب ہوا چکا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی رات کو سویا بھی نہیں جاتا چلیں بیڈیسن وغیرہ کھائی رہے ہیں باقی یہ کام شام کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کام شام نکلتا ہے اس کے بعد انشاندلہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں اور پھر اوپر چلیں گے دھوپ بھی آج کافی ہو رہی ہے تو دھوپ نکل گئی ہے تو دھوپ سیکھنے کا موقع نہ چھوڑیں تو چلیں یہ کام شام کرواتے ہیں انشاندلہ آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھو یار پوری کی پوری موٹر کھل گئی ہے سارے گئے سارے انجر پنجر یہ ڈیلے ہو چکے ابھی بھائی پوری موٹر کھول رہے ہیں اور دیکھنا ہے کیا مسئلہ ہے کہ جو تازہ پانی آتا ہے صبح کے ٹائم وہ کیوں نہیں آرہا کیوں روک روک کے آرہا ہے حال ہے کہ فٹنگ وٹنگ تو پہلے بھی کروائی تھی سارے سیٹنگ کروائی تھی تو کیوں وہ ایسا کیا حل ہو رہا ہے اچھا یہ یہ کیا چیز ہے جو آپ ڈال رہے ہو جین ڈوری کیا چیز جین ڈوری پتہ نہیں نام یہ جیب سے ہمیں کود نہیں پتہ کیا اچھا یہ ڈوری ہوتی ہے کوئی وہ بیچ میں کس ہی جائے گی یہ دیکھو یار یہ اپنے گملے جو بنوایا تھا اس پر ابھی تک کلر نہیں ہو سکا اس پر کلر کروانا ہے ان کو سیٹنگ ویڈنگ کروانی ہے ابھی بہت سا کام پڑا ہے اس گھر پہ یہ جو اپنے وائٹ واش کروائے تھا اس کے ڈبے بھی تھے یہ اپنے یہ اوپر بھگوانے ہیں یہاں پہ گاندی عجیب سا لگ رہا ہے اور یہ موٹر کا ہم سوچ رہے تھے وہاں دروازے کے پاس شفٹ کروائیں گے یہاں پہ موٹر سا ہی نہیں لگ رہی تھی یہ نا جوال لگیا ہونتا ہے یہ نا جوال لگیا ہونتا ہے پھر یہ بیٹا تسلیق آر لیاں دی ہے پاپا وہ لیٹ ہو رہی تھی نماز کے لیے تو پاپا چلے گے نماز کے لیے تو یہ کام بھی لازمی تھا کیونکہ ابھی ممہ نہانے گئی ہیں تو پانی گرم کرنا پڑا ہے اس کے بعد نہانے گئے ورنہ یہ تازہ پانی آتا ہے بلکل اس سے نہایا جاتا ہے سکرون پر موہ آتا وغیرہ دویا جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گملوں کا گام شام ہے گملہ سارے کے سارے یوں ہی پڑے ہیں اور سردیوں کی وجہ سے نہ ان کو تو ہو بھی نہیں سکرے تو کل ممہ نے وہ والا دوسرا جو بڑے والا گملہ پڑے اس کو دھویا ہے تو اس کے پتے بلکل تازہ ہو گئے ہیں اور یہ جو رات کی رانی کے پودا لگا ہو اس کے پتے بھی ماشاء اللہ اب نئے اگنے لگ گئے ہیں کیونکہ جیسے رہا ہستہ سیزن آتا رہے گا گرمیاں سٹارٹ ہوں گا اس کے پتے بھی دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور پھول بھول لگ رہا ہے اس پر سٹارٹ ہو جائیں گے یہ اپنے تین جو پھل والے پودے ہیں یہ تو یہیں پر رکے ہوئے ہیں انار کا پودا وہ مالی صاحب نے کارٹ دیا تھا وہ بچارہ جب سے ہی خراب ہوا پڑا ہے اب مالی کو بلائیں گے سائٹنگ کرے گا اور وہ جو کالی مرچ کا پودا لگایا تھا وہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنا بڑا ہو چکا ہے یہ بلا باقی اپنا گارڈن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چک کریں بھائی چار چاند انہوں نے لگایا ہیں جو پتھر بگر لگوایا ہیں ان سے چار چاند لگ چکے ہیں بھائی اس کی ہریالی میں خوبصورتی میں چلو یار یہ کام شم ختم کرواتے ہیں موڈر کا روز ہی کوئی نہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی نیا پنگا پڑا ہی رہتا بھائی یعنی کہ سگون سے بیٹھ نہیں سکتے چلے کام ختم کروا کے پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھو یار یہ کیسے دھوپ سیتری ہیں سگون سے بیٹھ کے آج ساری باہر نکالی رہی ہیں اور جو اندر توری شوری تھی وہ بھی ہم نے باہر نکال دی سوکنے کے لیے تو چلیں آر ازان ہو چاہے پھر آپ سے ملتے ہیں ازان کے ٹائم نہیں بولنا مڑتا چلیں جی تو یار ازان ہو چکی ہے اور ازان ہوئی ہے تو پاپا بھی گئے ہیں نیچے پاپا نے یہ بولا کہ ان کے لیے دانہ شانہ لے کر آنا ہے دانہ مکس کر کے فیڈ میں اور چوکر وکر ملا کے ان کو ڈالنا ہے ابھی یہ ساری توری شوری نہ باہر نکالی ہے اندر جو کونے پر تھوڑی سی توری رہی ہے جہاں پہ سکون سے بیٹھ سکیں تو ابھی ساری توری انچارتال ایک دنوں میں سوک جائے کیونکہ دھوپ اب نکالنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں اپنے ساری مرگیاں کیسے دھوپ سے کر رہی ہیں بھائی سکون سے بیٹھے ہوئی ہیں اور شائن چیک کرو کیسے آ رہی ہے بھائی یہ والے مرگے پر اور نیا والا جو مرگے وہ کائے ہیں وہ بھی انہی میں گوسا ہوئے ہیں یعنی کہ ان کی اب دوستی وستی ہو چکی ہے اب یہ ٹینچن نہیں ہے کہ یہ لڑ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ایسا کچھ سین نہیں ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے یہ والا بچہ یہ والا اور وہ والا وہ دیکھیں اپنا سکون سے کھایا پیا اور ایش کیا انہوں نے ان کو کوئی کسی کی ٹینچن نہیں ہے اور باقی جو ہمارے وہ والے ہیں وہ بھی سارے ایک دوسرے سے مل جل گئے ہیں اور اب لڑتے وڑتے نہیں ہیں ورنہ پہلے یار اتنا لڑتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ایک جو نئی والی مرگیاں وہ یہ دیکھیں اندر ہی بیٹھ ہوئی ہے یہ بیٹھ ہوئی اور باقی یہ دیکھیں اندر بھی توری ہے اور پاپا نے سارے دیکھیں یہ ہی سا ساف کر دیا ایک دفعہ تاکہ یہ گند نہ پھیلائیں اس میں لاکہ دانہ ڈال لیں اور وہ ڈپا پڑا اس میں لاکہ دانہ ڈال لیں اور ایک دو جنہوں سے انڈے بھی کام دے رہی ہیں کیونکہ سردی بہت پڑ رہی تھی تو انڈے کام دیتی ہیں یہ شاپر پاپا نے ہٹا دیا تھا پاپا کرے ہیار اندر تھوڑی سنا ہوا جانی چاہیے یعنی کہ گرم تھوڑی ہیٹ رہنی چاہیے اندر تاکہ اندر نا اوس نا ہے یعنی کہ سی لنگ نہ آ جائے یعنی کہ پانی وانی نہ رہ جائے تو اس لئے پاپا نے شاپر پاپر ہٹا دیا تھا تاکہ ایسی کوئی تینشن وینشن نہ ہو باقی رات کو جب ان کا سونے وغیرہ کا ٹائم ہوگا اندر ان کو کریں گے ابھی کر دیں گے تھوڑی دیر تک جیسے دھوپ وہاں سے چلی جائے گی تو یہ کپڑے وپڑے جو ہے نا یہ یہاں پہ آگے لگ جائیں گے تاکہ اندر ہیٹ نہ لگے اور یہ شاپر کو آگے کر دیں گے تاکہ اندر ہوا ڈائریکٹ نہ جائے باقی اب اندر اتنا تھنڈا نہیں ہوتا گرم ہونے لگ جائے اس تا اس تا کیونکہ موسم گرم ہوتا چلا جا رہا ہے اور لیکن بھائی کی طبیعہ صحیح نہیں ہو رہی ہے نزلہ بخار جو ہوا ہے نا صحیح نہیں ہو رہا ابھی مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے حالانکہ دھوپ نکلی گیا ہے لیکن دھوپ میں جیسے میں جائے کھڑا ہوں گا مجھے چھینکے سٹارٹ ہو جائیں گی بھائی اور باقی جو اپنا موٹر شوٹر کا کام ہو رہا تھا نا بھائی وہ نیچے ہو چکے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اپنا موٹر کا جو کام تھا نا موٹر کا بھی وہاں پہ ڈھک دی ہے موٹر کا کام شام ہو گیا اور پانی گرم آنے لگ گیا ہے ابھی لائٹ گئی ہوئی اگر نا تازے پانی سے بزوگ گرہ کرتے ہیں اور تازہ پانی بھائی بیسٹ رہتا ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ ہوگا جن کے گھر تازہ پانی آتا ہوگا یعنی کہ کڑوا پانی جو ہوتا ہے نا تازہ پانی صبح صبح کے ٹائم آتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے خراب ہو جاتے ہیں بال میٹھے پانی سے بھرنا ویسے جسم وغیرہ ناہانے کے لیے گرہ تھنڈا پانی بھائی اتنا تھنڈا ہوتا نا کہ ایک تفہہ تو روم بری کام جاتی ہے تو یہاں سے اتنا مزہ آتا ہے نا بھائی یہاں پہ جب دھوپ لگ رہی ہوتی ہے نا اس سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے تو اتنا مزہ آتا ہے کہ میں آپ کو پتہ بھی نہیں سکتا بھائی اتنا مزہ آتا ہے تو یار پاپا نے کھل ایک بات بولی مجھے پاپا بولے کہ ان میسیجر چھوٹی کھالی مرگی ہیں نا دو ایک جیسی ان کو لے جانا دونوں کو حلال کروا کے کیونکہ وہ چھوٹیاں بھی اور نہ وہ انڈے و انڈے دیں گی وہ اتنے یعنی کے سائز میں رہتی ہیں پاپا نے کہ ان کو حلال وگرہ کروا کے ان کا گوشت تو اچھا سا بنوا کے نا اور گھر لاکہ ان کی یخنی شخنی مناو وہ پی ہو کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو یار میرا تو دل ہی نہیں کر رہا ان کو جا کے زیبا وگرہ کروایا کیونکہ ایک چیز ہے گھر پر پل چکی ہوتی ہے اس کو پھر زیبا کروانا ہے ایک عجیب سا لگتا ہے مجھے تو بڑا یہ عجیب سا لگتا ہے باقی ویسے ہم بزار سے چیکن ویکن لے کے دیسی چیکن بھی لے کے کھاتے رہتے ہیں وہ ایسا محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ پلے ہوئے جب چیزوں کو ایسے کروا ہونا تو عجیب سا لگتا ہے بس کیا بولیں تو ابھی جیسے کہ آپ نے ابھی سنا آزان ہو رہی تھی تو جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے ان چاڑا تلے نماز پڑھ کر آتے ہیں اور پھر ان کو بند بند کرتے ہیں اور ان کے لئے دانا شانر لینے چلتے ہیں تو چلیں بلکل بھی لیٹ نہ کرتے ہیں اور نماز پڑھنے چلتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے جی تو یار میں مرگیوں کے لئے جب آپ نے بولا تھا مکس دانا تھوڑا سا لے آنا زیادہ نہیں میں تھوڑا سا لے آیا تھا دو کلو لے آیا تھا ان کو تھوڑا سا ڈال دیا یہ سارا کچھ مکس ہے باجرہ جوار سب کچھ یہ دیکھو سب کچھ مکس ہے یہ چوکرہ نیچے فیڈ یہ سارا کچھ مکس کریں میں نے ان کو ڈال دیا اور اب وہ انتر ان کو میں نے بند کیا اور یہ کپڑے شپڑے ابھی نہیں لگایا میں نے کہا تھوڑا سا بھی انتر نا ہیڈ جانی چاہیے ابھی یہ دیکھتے ان کو میں نے بند تو کر دیا بلکل ابھی یہ شوپر ہم نے نہیں شیڑ دیں پھر پاپا نے کپڑے اٹھا کے یوں ہی لگا دینے تو دانا شاہ نا ڈال دی اب سکون سے انتر کھاتے رہیں گے پانی شاہ نہیں پڑا گا اور یہ توری ایک دو دنی یہیں پر سوکتی رہے گی جیسے سوکے گی پھر اندر ڈال دیں گے اب سکون ہے ٹینشن نہیں ہے کہ یار توری گیلی اندر یہ وہ یہ کی طبیعت ملکل بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے تو نیچے جل کے میں بھی ہاتھ مو دھوتا ہوں اور پھر ابھی ابھی بھائی ابھی وائل ہاتھ سے جاتا نیچے اور کام ہو جاتا پھر آپ کو گھنٹا بلوگ نہیں ملنے وائل ابھی نیچے جاتا ہاتھ سے ایک دب میرا دل بند ہونے لگا تھا تو نیچے جل کے ہاتھ مو دھوتا ہوں اور کچھ کھاتے بھیتے یار کیونکہ دبائی شوائی بھی لیتے میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے مجھے چیک کروانا پڑے گا ڈاکٹر کو تو چلیں نیچے جلتے ہیں ہاتھ وغیرہ موہ دھو گے انچہاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں جی تو یار میں بھی نیچے جا رہا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ چیز دکھا دوں یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی میں نے سارے انٹے دوبارہ سے چیک کی ہیں ماشاءاللہ سب کے اندر سب کے اندر بچے بلکل تیار ہیں اور کسی بھی یعنی کی ٹائم ابھی ان کو 20 days ہو چکے ہیں کسی بھی ٹائم یہ باہر آ سکتے ہیں کچھ بھی ان کے پتا ہوتا ہے یعنی کی اللہ پاک کو سب کچھ یہ پتا ہوتا ہے ابھی میں دیکھتا ہوں چلتا ہوں یہ جاری واری لے کر آتے ہیں جو ان کے نیچے رکھنی ہے تاکہ بچے وغیرہ نکلے نا تو ان کے پاؤں اس میں نکلیں تو یعنی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں بچے بچے تیار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد یہ خوش خبری آپ کو بتائیں گے کہ کیا سین ہے کیا نہیں ہے تو چلتا نیچے چل کے آپ سے ملتے ہیں چیز ہم نیچے آ چکے ہیں اور نیچے آ کر میں آنکھ میں تھوڑی سو اوینڈمنٹ ڈال کر میں لیڈ گیا تھا اور تھوڑی دل لیٹا رہا اس خندر جزبوں نے دیا اس کے بعد موہات وغیرہ دھویا ابھی آ کر بیٹھا ہوں اس روم میں ہیٹر ویٹر چلایا تھوڑا سا کیونکہ سردی ہو رہی تھی ہاتھ وز سیک رہے تھے تو ساست بھائی ارترول چل رہا تھا یہ تو لازمی ہے نا ارترول بھائی آپ کا اتنا بڑا فین ہو چکا نے اس سیریز کا کہ میں بتا نہیں سکتا مائی فیوریٹ سیریز بن چکی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ترہ کرلوس اسمان شروع کریں گے تو ابھی بس عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے عشاء کی نماز آپ پڑھنے جائیں گے اور آج کا دن بہت زیادہ مزے دار گزرا لیکن یہ نزل زخام کے ساتھ تو بھائی عجیب سا ہی گزرا ہے اور جو ایک اینڈ میں خوشی ملی ہے نا بھائی کہ انڈوں میں سے ماشاءاللہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ کو بہت جلد ملے گی کوئی پتہ نہیں وہ کل ہو جائے کوئی پتہ نہیں وہ پرس ہو جائے یہ اللہ پاک کے اوپر ہے اور کتنے اس میں سے بچے نکلتے ہیں کتنے نہیں نکلتے کچھ بھی نہیں پتا ہمیں یہ اللہ پاک کے اوپر سب کچھ اللہ پاک کتنوں میں جان پیدا کرتا ہے کتنوں میں نہیں تو باقی ہم یہ سب کچھ اللہ باقی اوپر چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ طرح جیسے ہی یہ ہو جائے گا یعنی کہ ان کی برد ہو جائے گی بچوں کی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے تو امید کرتے ہیں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو مست لائک سسکرائی کومنٹر شیئر لازمی کر رہے ہیں انسٹرگرام بھائی کو فولو مستر کچھ بھی دل کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں دیکھنے کے حق دار بن جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل کے دل میں کل کے اپیسوڈ میں اور کل کے بلوگ میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لئے تمام دوستوں کو تمام بیورز کو اللہ حافظ